السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اگر آپ کو بھی بہت زیادہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو ویڈیو کوئی سکیپ مت کریے گا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خواب سے بچنے کے لئے کیا وجیفہ فرمایا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو قدادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی سکش سوتا ہے اور سوتے وقت اس کو بہت زیادہ اچھا خواب آتا ہے تو اچھا خواب ہمیسہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتا ہے اگر کسی سکش کو بہت زیادہ برا خواب آتا ہے جہاں تک کہ اتنا برا خواب آتا ہے کہ وہ سوتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائے تو وہ خواب ہمیسہ سیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خواب سے بچنے کے لئے کیا ارشاد فرمایا ہے آئیے چلے بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی سکش کو بہت زیادہ دراؤنے خواب آئے جہاں تک کہ اتنا دراؤنوں خواب آئے کہ وہ اٹھ کر بیٹھ جائے تو وہ فوراں اٹھے اور اپنی بائیں جانب حلقا سا تھکتکا دے اور اللہ تبارک و تعالی سے سیطان مردود سے پناہ مانگے اور سونے سے پہلے وہ آیتال کرسی پڑھے اس سے سیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا اور ساری رات اللہ تبارک و تعالی کے فرستے اس سخص کی حفاظت کرتے رہیں گے اللہ اکبر دوستو اگر آپ کو بھی جانکاری اچھی لگی ہو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو اپنی دوستوں کے ساتھ سیئر ضرور کرئے گا تاکہ آپ کے وجہ سے اور لوگ کو بھی علم حاصل ہو سکے اسلام علیکم